ہمارے ہمارے بناغڑے نیشنل پارک کے ٹرپ کا اور اب یہ انٹرنس ہے بٹر فلائی پارک کا جہاں سے ہم جا رہے ہیں اور ان آیا کو دیکھیں کتنی ہی وہ ایکسائیٹڈ ہے یہاں جانے کے لیے ڈانس کر رہی ہے جوم رہی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہاں پہ بہت مستی ہونے والی ہے تو وہ ایسی جا رہی ہے گم پھر کے مستی کرتے ہوئے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا پارک بھی ہے آگے جا کے جو بچوں کا پارک ہے اور وہاں پہ ان آیا نے پہلے سے سوچ رکھا ہے کہ وہاں پہ بہت کھیلے گی آیا ان بھی بہت ایکسائیٹڈ ہے آیا ان چاہتا ہے کہ ان آیا زیادہ آگے نہ جائے کیونکہ آکے بہت رش ہے یہ بٹر فلائی پارک کا مین انٹرنس پارک ہے جہاں پہ آپ پچھرز کلک کر سکتے ہیں ایک بڑی سی ہورڈنگ ہے اور مین انٹرنس پہ آپ کو فیز دینی پڑے گی اگر آپ نے نون ایسی بس کی ٹکیٹ لی ہے اگر ایسی بس کی ٹکیٹ ہے تو فیز بلکل فری ہے یہاں پہ انٹر کرنے کی تو یہ میپ دکھایا گیا ہے کہ آپ کہاں کہاں کیا بٹر فلائی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ الگ لگ بریٹ کی بٹر فلائیز ہیں تو آپ کو آگے اس ویڈیو میں پتا چلے گا کہ بٹر فلائی کون کون سے ترقی ہیں اور ان کو کیسے یہاں پہ بریٹ کیا جاتا ہے تو فوٹوز کلک کرنے کے لئے انہوں نے سیٹپ ایسا رکھا ہوا ہے بٹر فلائی ونگز کا یہ بی بی کیئر یونٹ ہے اگر کسی کو یہاں پہ بچوں کو فیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ انہوں نے ایک موڈل بنایا ہے بٹر فلائی کے جو بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھئے اور ایک فکچر انہوں نے لگائی ہے وال پہ تو سینری کافی اچھی ہے کافی گرینری ہے اگر یہاں آئیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور انہوں نے پارک دیکھ لیا اس کو جانے کا دل تھا پارک میں لیکن ہم لوگ ابھی اندر نہیں جا رہے ہیں پارک کی طرف ہم لوگ جائیں گے مین انٹرنس کی طرف جو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے بٹر فلائی ونگز میں تو پارک ہم لوگ تھوڑی دیر میں آئیں گے انہوں اور آئین کے ساتھ میں تو یہ دیکھئے کتنا ہی خوبصورت مین انٹرنس گیٹ ہے تو اب ہم اس انٹرنس گیٹ سے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے بٹر فلائی پارک اندر سے کیسا ہے واؤ اتنا خوبصورت ہے دیکھئے یہ اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹھے ہیں پاٹس بڑے بڑے جہاں پہ بٹر فلائی بریڈ کرتی ہیں اور بٹر فلائی کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن ہے بہت الگ الگ طرح کی بٹر فلائیز جہاں پہ ہیں مطلب آپ کو الگ الگ طرح کی بٹر فلائیز آپ کو دیکھیں گے یہاں وہاں اور ہم نے یہ بھی نوٹس کیا کہ جو بٹر فلائی ہیں ان کو ان کے کھانے کا انتظام تھا کہیں کہیں پہ مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی اور کافی سارے ایسے پودے لگائے گئے تھے جن پودوں پہ آکے دلیاں بیٹھتی ہیں تو کافی سندر نظارہ تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کافی کوشش کی کہ ہم اگدم پاس میں جا کے ان بٹر فلائیز کو کیپچر کر سکیں تاکہ ان کو آپ کو دکھا سکیں کہ بٹر فلائیز ہمیں الگ الگ طریقے کی تھی یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹا سا تالاب پونٹ یا لیک کہہ سکتے ہیں جہاں پہ مچھلیاں بھی تہر رہی تھی اور وہ کالرفل مچھلیاں تھیں اگدم کافی خوبصورت نظارہ تھا یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مچھلیاں ہیں اور ہم بس تیتلیوں کے بارے میں کافی کچھ پتا کر رہے تھے کہ مطلب کیسے ان کا پروسس ہوتا ہے تیتلیاں کیسے بنتی ہیں کافی تیتلیوں کو ہم نے دیکھا کہ الگ الگ طریقے تھی مطلب کوئی لیپرڈ شیپ میں تھا کس میں سپورٹس تھے مطلب الگ الگ طرح کی بٹر فلائز تھی کافی اچھا لگا سیٹ اپ دیکھیں کہ مطلب ایسا بھی سیٹ اپ ہو سکتا ہے تیتلیوں کو رکھنے کا تو کافی مزہ آ رہا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں تیتلیاں آکے کسی کسی مطلب اپ لوگوں کے اوپر بیٹھ بھی رہی تھی ان کو لگ رہا تھا کہ شاید سے کسی 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 فلاور ہے تو وہ جب بیٹھے تو ہم لوگوں نے ان کی ویڈیو بنا لی اور ایک آگے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے جہاں پہ سبیرا کے اوپر بھی ایک تیتلی آکے بیٹھی تھی تو ابھی دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہی ہے یہ تیتلی مطلب اوپر بارے نے بہت دلکش طریقے سے بنایا ہے یہ چھوٹا سا جھرنا کہہ سکتے ہیں اس کو جو ہاں پہ ہم نے مشلیاں دکھائی تھی تو یہ وہیں پر ہے تو انہوں نے ہر طرح کے بوٹس لگا رکھے ہیں کہ ہر طرح کی تیتلیاں یہاں پہ ملتی ہیں کس طرح کی اور ان تیتلیوں کے بارے میں اگر آپ کو اور انفرمیشن چاہیے تو وہ ڈیٹیلز بھی ہیں چھوٹا سا میوزیم ہے اندر تیتلیوں کے بارے میں جہاں آپ جان سکتے ہیں کہ کون سی تیتلی کیا ہے کہاں سے آتی ہے اور وہ کیسے یہاں پہ مثلا ان کو رکھتے ہیں تو کافی انفرمیشن ہے لیکن خوبصورت نظارہ تھا یہ تیتلی کا اور ایک process والا ہے کہ یہ کیلے سے پھر تیتلی بنتے ہیں ہاں جیسے میں نے کہا تھا کہ سبیرہ کے اوپر بھی آکر یہ تیتلی بیٹھی تھی سبیرہ بہت خوش ہو گئے تھی آیا نہیں آیا میں بھی بہت ایکسائٹر تھے تیتلی کو دیکھ کے یہ چھوٹا سا میوزیم ہے تیتلی کا جہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ تیتلیاں کیسے process ہوتی ہیں پہلے وہ ایک انڈا ہوتا ہے پھر ایک کیڑا بنتا ہے اور پھر وہ تیتلی بنتی ہے تو اس میوزیم میں کافی چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہی details نے بتائی گئی ہیں آیا انہائی کو کوئی انٹریس تھا نہیں میوزیم دیکھنے بس وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم لوگ کیسے باہر نکلیں اور پارک میں کھیلیں لیکن ہم تھوڑا در رکھیں ہم لوگ نے انفرمیشن کچھ چیک کی انتردیوں کے بارے میں اور بھی تھوڑے بہت انسیکٹ یا کیڑے تھے جو ہم لوگ وہ نے یہاں پہ نوٹس کیے اگر آپ یہاں آئیں کہ یہ ایک سپائیڈر ہے تو یہ ایک گراس خوپر جیسا دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب ریال ہیں ان لوگ کو اس لیے یہاں پہ رکھا گیا تاکہ یہ لوگ کو بتا سکیں کہ میں کس طرح کی کیڑے ہیں آپ اس کو دیکھیں سمجھیں کہ یہ سکاپیو ہے بہت شان تھا سکاپیو تو ہم نے کافی دیت تک اس کی ویڈیو بنائی اور ہم نے کچھ چھیڑا نہیں اس کو کیونکہ اس کو دیکھ رہے تھے دور سے اور پھر ہم بہار آگے اور یہ چھوٹا سا گھر بنائیا ہے چیٹیوں کا اس کو انسیکس ورلڈ کہتے ہیں یہاں بھی کافی کیڑے مکوڑوں کا گھر تھا لیکن ہم لوگ کوشش نہیں کی اور آگے اس کے اندر جائیں اور دیکھیں پھر ہم لوگ نکلے بٹر فل پلاک سے اور تو بٹر فل ایک بار ختم ہوتا ہے اور ہم جا رہے ہیں پارک کی طرف جہاں پہ انائیہ کو کھلنے کا بہت انتظار تھا تو انائیہ آتے ہی اس نے کھلنا شروع کر دیا اور اس کو اس جھولے سے اس جھولے پہ جانا تھا تو وہ اس میں ہی بزی ہو گئی اور یہ ایک بڑا بچہ ہے جس کو سبیرہ سے ہم نام سے جانتے ہیں وہ بھی مزے لے تھے مطلب اس پلے گراؤنڈ میں آئیے دیکھیں دونوں کی مستی شروع پھر ہم لوگ تھوڑا آئے یہ بس ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سفاری کے لئے بھی ٹورس بس ہے الگ اتری بسز ہیں نون ایسی جہاں پہ آپ ٹورسٹ آئے وے ہیں اور ابھی دوپہر ہو گئی ہے تو سب کو بھوک لگ رہی ہے ہم چاہتے ہیں پہلے جوز پہنے تھوڑا سا ہمارے تکاوٹ بھوک لگ رہی ہے تو آج ہے سپیشل لنچ میں لیمن رائز اور ساتھ میں انڈا مرگی کا انڈا لنچ ہو گیا ہم آگئے ہیں زو میں تو ہم دیکھ رہے ہیں گھوڑے کو جس نے ساکس پینا ہوا ہے بلیک اینڈ وائٹ ارے یہ تو زیبرا ہے پھر ہم نے دیکھا بہت لمبا جانور جراف تو ہم لوگ زو میں آئے تھے دیکھنے کے لئے کہ کچھ الگ الگ جانور دیکھیں گے لیکن یہ آنیملز ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں تو ہم نے سوچا کہ زو گھوم لیتے ہیں تو ہم آئے اور ہم نے دیکھا کہ کافی رشت تھا یہاں پہ اور پھر ہم نے سوچا کہ ایک چکر تو موارنہ بنتا ہے تو ہم آئے سامنے آ گیا پھر ایک ٹائگر جو بہت ہی سستا رہا تھا کھانے کے بعد بھالو بھی سوچ رہا تھا کہ مطلب یہ لوگ آئے گئے ہیں تو میں بھی کچھ کھا لیتا ہوں اور پھر ہم لوگوں نے بھالو کو دیکھا اس نے ہم کو نہیں دیکھا اور ہم آگے بڑھ گئے پھر آسٹریچ دیکھا اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں آسٹریچ بھی کھانے میں لگے ہوئے تھے لنج ٹائم تھا تو ہم آگے بڑھ گئے ہیں اور یہاں پہ الگ الگ طریقے ہائنا جیکل گولڈ جیکل سب دکھ رہے تھے ہم کو پھر ہم کو دکھائی دیا ایک بہت بڑا جانور ہپوپوٹومس یہ لوگ اپنی دھن میں تھے سو رہے تھے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ ان کو دیکھنے آئے ہیں تو یہ ہم کو اپنی شکل دکھائے لیکن نہیں ان لوگوں کو صرف پانی میں رہنا تھا کیونکہ درمی بہت تھی اور یہ دونوں تو لڑ پڑے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا مطلب شاید سے کچھ کھانے کو ملے گا یہ لوگ کچھ پھیکیں گے دیکھئے کیسے لڑ رہے ہیں مطلب کیا ہی بولیں تو ہم لوگ ان کو دیکھا اور پھر چیسے ہی یہ لوگ لڑنا بند کیے ہم لوگ آگے بڑھ گئے ہم کو لگ رہا تھا کہ شاید سے وہ دبادست فائٹ ہوگی لیکن نہیں پھر ہم جب آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا ایک بڑی سی ہوڈنگ تھی جہاں پہ ہاتھیوں کے پکچرز میں مو ڈال کے اپنی پچھے کچھوانی تھی سب لوگ لگے ہوئے تھے ہاتھی بننے میں اور پھر ہم نے آیا نے انہایہ کو بولا کہ ہاتھی بن جاؤ اور اپنے فوٹو کچھوالو تو وہ لوگ بن گئے پھر کسی نے انہایہ کو بولا کہ ارے چشمہ پہننے والا بھی ہاتھی ہوتا ہے تو اس نے چشمہ پہن کے ہاتھی بن گئی اور پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پورا میپ بنا گیٹر نیشنل پارک جہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ زو میں کہاں ہیں اور آپ کس کس کو دیکھ سکتے ہیں فیلحال ہمیں کسی اور کو دیکھنی کی امید تو نہیں تھی لیکن ہم لوگ آگے بڑھ گئے کہ شاید اچھا کچھ دیکھے گا بڑے بڑے جھاڑ دیکھتے رہے تھے لیکن ایسے جانور جو ہم لوگ نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ بھی ہم کو دکھائی دئیے تو یہ ہے کون ہے یہ اچھا یہ تو لیپرڈ ہے تو یہ ہم لوگوں نے سفاری میں نہیں دیکھا تو ہم کو یہ زو میں ملا تو یہ لوگوں نے کافی مطلب لگا تھے کہ کھاپی کے مطلب سستانے کے لیے ریڈی تھے اور اس کو دیکھنے کے لیے کافی بھیڑ تھی پھر ہم کو لگا چلو آگے بڑھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ کون ملے گا تو یہ رہا لائن تو پوری پبلک جمعہ تھی اس لائن کو دیکھنے کی لائن کیج کے ایک دم پاس میں آ گیا تھا ہمیں تو یہ لگا تھا کہ اگر یہ کیج کھل گیا تو کیا ہوگا دیکھئے لوگوں کی سیلفی ختم نہیں ہو رہی تھی اور دیکھئے شہر کیسے اتنے پاس سے گزر رہا ہے سوچئے اگر یہ باہر آ جائے تو کیا ہوگا کیا کرے گا یہ آپ کے ساتھ لیکن نہیں لوگوں کو بس اسے دیکھنا تھا اور یہ بھی چکر پہ چکر مار رہا تھا اس کو بھی لگ رہا تھا کہ آج لنچ بہت ہیوی ہونے والا ہے لیکن اگر کیج کھلے گا تو لیکن کیج تو نہیں کھلنے والا تو کافی دیر تک میں نے اس شہر کو دیکھا اور شہر نے مجھے بھی دیکھا لیکن پھر شہر نے اپنا ارادہ بدل لیا لنچ کرنے کا پھر ہم نے سوچا کہ چلو شہر کو اب رہنے دو اور ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ شہر کافی تھک چکا تھا چل چل کے اس کو معلوم تھا کہ اس کو لنچ نہیں ملے گا پھر ہمیں کچھ سستائے ہوئے ایسے جیو ملے جس کو ہم کہتے ہیں مگر مچ تو یہ لوگ بھی سستا رہے تھے پھر ہمیں شہر کی ہورڈنگ ملی جہاں پہ آیا نے کوئی شہر بننے کا موقع ملا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ ڈرپ ختم ہوتا ہے کافی انجوئے کیا سب نے تو آج کا ٹور ختم دیکھئے سب بہت آئیڈ ہے این آیا دیکھئے تو اس ویڈیو کو آج یہیں ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ میں کہ آپ ہمیں بہت سارا پیار دیں گے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے جاکہ آپ کو نوڈیفکیشن ملتے رہے ہمارے نئی ویڈیوز کا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور بتائیں گے آپ کو کیا چل رہا ہے ایئرس فیملی بلوک میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ